کہتے ہیں ایشور کی عدالت میں جیسے کچھ تیسا ملتا ہے بہت سمیں پہلے کی بات ہے ایک بزرگ آدمی بھوک سے ویاکل تھا وہ ایک تالاب پر جاتا ہے اور بڑی محنت سے ایک مچھلی پکڑتا ہے کہ چلو اس سے بھوک مٹا سکوں گا لیکن تب ہی وہاں پر ایک لڑکا آتا ہے اور اس بزرگ کو پریشان کرنے کے لیے بزرگ کے ہاتھ سے مچھلی چھین لیتا ہے اور آگے بھاگ کر پریشان کرنے لگتا ہے بزرگ میں اتنی طاقت تو تھی نہیں کہ اس جوان لڑکے کے پیچھے بھاگ کر اس سے مچھلی چھین لے وہ اس لڑکے کو کہتے ہیں میری مچھلی دے دو میں بہت بھوکا ہوں لیکن لڑکا نہیں مانتا وہ اور پریشان کرنے لگ جاتا ہے ہار کر وہ بزرگ آنکھوں میں آنسو لیے اوپر کی طرف دیکھ کر کچھ بولتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں تب ہی اس لڑکے کے ہاتھ میں مچھلی کا کانٹا چپ جاتا ہے وہ درد سے کرااتا ہوا مچھلی کو فینک کر گھر چلا جاتا ہے لڑکا گھاؤ پر دوا لگاتا ہے پر گھاؤ ٹھیک ہی نہیں ہوتا کئی دین بھی جانے پر بھی گھاؤ ٹھیک نہیں ہوتا ہار کر لڑکا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے تمہارے انگوٹے میں جہر پھیل چکا ہے اسے تو کاٹنا پڑے گا لڑکے کا انگوٹہ کاٹ دیا جاتا ہے پھر بھی انگوٹہ ٹھیک نہیں ہوتا نہ گھاؤ بڑھتا ہے نہ درد کام ہوتا ہے لڑکا بہت پریشان رہتا ہے کچھ دنوں بعد لڑکا دوسری ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وہ ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ تمہارا جکھم تو بہت بڑھ گیا ہے سارے انگوٹوں میں جہر نہ فیل جائے اس لیے اس پنجے کو کاٹنا پڑے گا لڑکے کا پنجا کاٹ دیا جاتا ہے جب وہ لڑکا اپنا پنجا کٹوا کر گھر لوٹ رہا تھا تو راستے میں اسے وہی بزرگ دکھائی دیتے ہیں وہ دوڑ کر ان بجرگ کے پاس جاتا ہے اپنے کیے پر معافی مانگتا ہے پوچھتا ہے میرے ایک سوال کا جواب دیجئے آپ نے اس دن اوپر کی طرف دیکھ کر من ہی من کیا کہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب گھٹنا گھٹی بزرگ پہلے تو ہستے ہیں پھر گمبیر ہو کر کہتے ہیں میں نے شور کو صرف اتنا کہا تھا میں مضبور ہوں میرے ساتھ برا کرنے والے کا میں کچھ نہیں کر سکتا پربو اب اسے تیرے حوالے کرتا ہوں مجھے نیائے چاہیے سچے دل سے نکلی آہانے دیکھو تمہارا یہ حال کر دیا کرما جرور لڑتا ہے ایشور کی عدالت میں جیسے کچھ تیسا ملتا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ ہاتھ کے بدلے ہاتھ دھوکے کے بدلے دھوکہ کرم سے کوئی نہیں بچ سکتا